بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ہمارے در بڑا آسان ہے کسی انسان کو پاگل کہہ دینا اور اس سے بھی زیادہ آسان ہے کسی انسان کو کافر کہہ دینا کسی کے اوپر کفر کا فتوہ لگا دینا اگر آپ کے دماغ میں دین کے بارے میں یا یا اللہ کے بارے میں یا مذہب کو لے کے کسی اور حوالے سے کچھ ہلٹے سدھے خیالات آ رہے ہیں وہ خیالات ایسے ہیں کہ آپ کسی کو بتا نہیں سکتے مگر آپ کسی کو ہنٹ دے دیں کہ مجھے مذہب کے بارے میں الٹے سدھے خیالات آتے ہیں تو بندہ سب سے پہلے آپ کو کہے گا کہ تمہارا ایمان بہت کمزور ہے تم کفر کے بالکل قریب ہو تم کافر ہونے والے ہو توبہ توبہ کیسی باتیں کرتے ہو تمہیں اپنے دین کو اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے اگر آپ اس بندے سے پوچھیں کہ دین اور ایمان مجھے کیسے مضبوط کرنا چاہیے تو وہ آپ کو کہے گا کہ آپ اس تقفار کیا کرو آپ کسرس اللہ کو یاد کیا کرو جب آپ کہو گے کہ یار میں کسرس اللہ کو یاد کرنا تو چاہتا ہوں لیکن میں یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں میرے دماغ میں الٹے سدھے خیالات چلنے لگ پڑتے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں نماز پڑھتے ہوئے خیالات آتے ہیں میں قرآن پڑھتا ہوں قرآن پڑھتے ہوئے الٹے سے دے خیالات آتے ہیں مسجد میں نہیں جا سکتا میں کوئی کام نہیں کر سکتا تو پہلے تو وہ بندہ آپ کو سمجھائے گا اگر بندہ اچھا ہوگا تو دوسری بار وہ بندہ فوراں سے پہلے کہہ دے گا کہ تم کفر کے بالکل قریب ہو شاید کہ تم اندر سے کافر ہو چکے ہو کہ ایسے خیالات کافر کو یادتے ہوں گے آپ کے مذہب کے بارے میں مگر حقیقت یہ نہیں ہے حقیقت کیا ہے حقیقت کو جاننا بڑا ضروری ہے اس کو کہتے ہیں ریلیجن اوسیڈی ریلیجیس اوسیڈی میں کیا ہوتا ہے کہ جس میں انسان کو اپنے مذہب کے بارے میں الٹے صدہ خیالات آتے ہیں اس ویڈیو میں میں اپنی ایک لائف سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ یہ چیز جتنی میں نے ایکسپیرینس کیا ہے شاید ہی کوئی اتنی ایکسپیرینس کر سکتا ہو اس ایک چیز نے مجھے اتنا رولایا اتنا رولایا کہ میں زندگی میں اگر سب سے زیادہ کبھی رو سکاؤں تو وہ یہی چیز تھی کیونکہ میں شروع سے بہت زیادہ ریلیجیس فیملی میں پیدا ہوا اور میرا میری گرومنگ ایسی تھی کہ میرا ریلیجن کے ساتھ بہت زیادہ جو تھا نا وہ لگاؤ تھا میں نے آن لین قرآن اکیڈمی رن کرتا تھا جب آن لین قرآن اکیڈمی میں رن کرتا تھا تو ایک دن مجھے اپنے دین کے بارے میں الٹے سیدھے خیالات آئے میں ان خیالات کو لے کے پریشان ہو گیا اتنا پریشان ہو گیا کہ میں ان کو بار بار جٹکنے کی کوشش کرتا تھا ان کو بار بار روکنے کی کوشش کرتا تھا ان کو لے کے پریشان ہو جاتا تھا اس چیز کی وجہ سے میری یہ چیز زیادہ ہوتی رہی اتنی زیادہ ہو گئی کہ میں اب نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے ایک عالم سے مشورہ کیا میں نے کہا مجھے اسی طرح خیالات آتے ہیں مجھے کیا کرنا چاہئے تو اچھے عالم تھے وہ انہوں نے مجھے غور سے سنا اور انہوں نے کہا کہ بیٹے آپ کو استقفار کرنی چاہیے اس سے خیالات جو ہے نا وہ آپ کے رک جائیں گے میں نے استقفار شروع کر دی میں نے بہت زیادہ استقفار شروع کر دی لیکن خیالات نہیں رکے اب جب خیالات نہیں رکتے تھے تو میں اور زیادہ پریشان ہو جاتا تھا میں اور پینک ہو جاتا تھا مجھے لگتا تھا کہ میں کافر ہو گیا ہوں میرا ایمان ضائع ہو گیا ہے اور میرے اندر دین نہیں بچا میرے اندر جو ہے نا وہ دین کے لیے محبت اور قربت اب نہیں بچی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو میرا کون سا ایسا فیل جو ہے وہ نا پسند آیا جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں اسے ایک تھاٹ کو میں نے اپنے اندر پکانا شروع کر دیا اسے ایک تھاٹ نے کیا کیا کچھ ہی دیر بعد میری آنلائن قرآن اکایڈمی ختم ہوگی جو کہ بہت اچھی بڑی زبردست چل رہی تھی جب آپ کے اندر نیگٹیوٹی ہوتی ہے نا تو وہ خود با خود باہر آ جاتی ہے خود با خود چیزوں سے ایکسپیس ہونا شروع ہو جاتی ہے آپ کے اندر کیا چل رہا ہوتا ہے یہ انوائرمنٹ میں خود با خود ہی پھیل جاتے جیسے خوشمو پھیل جاتی نا اسی طرح یہ چیز پھیل جاتی ہے آہستہ 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 یہ چیز نے مجھے قرآن اکایڈمی ختم کی پھر میری مسجد میں جانے کی عادت ختم کر دی میری گھر میں نماز پڑھنے کی عادت ختم کر دی جب میں دین کے بارے میں سوچتا تھا نماز ہوتی تھی تو الٹے سدھے خیالات ازان ہوتی تھی تو الٹے ازان ہوتی تو الٹے سدھے خیالات نماز پڑھتا تھا تو الٹے سدھے خیالات یہ خیالات مجھے اتنا تنگ کر رہے تھے کہ میں ان کو لے کے بڑا پریشان تھا میں مسجد نہیں جا سکتا تھا میں نماز نہیں پڑھ سکتا تھا میں قرآن اکایڈمی بند کر بہتا یہ چیز میرے سا بڑا عرصہ چلی اور اسے ایک چیز نے مجھے ایک پورا ایک تھوٹ پیٹرن دے دیا تھا کہ بھائی اب میں دین سے خارج ہو چکا ہوں اور میرے سامنے کوئی نماز پڑھتا تھا تو میری دلی خواہش ہوتی تھی کہ یار میں بھی نماز پڑھوں لیکن اندر سے ایسے خیالات آتے تھے جو پکڑ لیتے تھے پڑھنے نہیں دیتے تھے میں اس ٹائم ان سوالوں کو سمجھ نہیں سکا میں اس ٹائم ان معاملات کو سمجھ نہیں سکا کہ میرے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے بہت دیر بعد جب میں نے اپنے اوپر کام کرنا شروع کیا اپنے مائنڈ سیٹ کو جو ہے وہ ریپیئر کرنا شروع کیا ریوائر کرنا شروع کیا دینائی ابزرب کے بڑی چیزیں وہ تھی جو اصل میں اگر آپ اس کو پر ریسرچ کرتے ہیں آپ کو یوٹیوب پہ مختلف طرح کے جو ہے علمائی کرام کی ویڈیوز مل جائیں گی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو اس چیز پہ خوش ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس ایمان ہے مطلب شیطان آپ کا دشمن ہے اس لیے وہ آپ کو ڈر آ رہا ہے ورگل آ رہا ہے وہ آپ سے یہ ایمان چھین رہا ہے وہ آپ سے طاقت لگا کے یہ چیز آپ سے چھیننا چاہ رہا ہے جو چیز آپ کے پاس ہے اگر آپ اس کے دوست ہو جائیں گے وہ آپ کو کیوں ڈرائے گا وہ آپ کو کیوں ایسی ریلیجن کے بارے میں بری باتیں ڈالے گا مطلب کہ آپ اس کے دشمن ہے پہلی چیز یہ ہے آپ حق پہ جا رہے ہیں اس بات کو سیلیبریٹ کریں اس بات کو کام کریں یہ ایک چیز آپ کو کتنا موٹیویٹ کر دے گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے دوسری چیز استقفار نہ کریں استقفار کس چیز کی مطلب میں نے کون سی گلتی کی ہے سوچ ہے سوچ پہ پکڑا ہے اگر میں دین کے بارے میں کچھ الٹا سیدھا سوچوں گا اپنے مذہب کے بارے میں کوئی الٹی سی جی بات کروں گا وہ میری سوچ ہے جو میں کروں گا اب جو میں نہیں کر رہا وہ تو میرا خیال ہے تو پکڑ اسلام میں خیالوں کی وسوسوں کی نہیں ہے تھوٹ آ رہا ہے دماغ میں آنے دیں اس کو جانے دیں آپ مسکرائیں آپ چل کریں اور شکر کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے میرے اندر ایمان ہے ایمان ہے تو یہ شیطان کا بچہ میرے اندر سے چھیننے کی کوشش کر رہا ہے آپ دیکھیں آپ کتنے زیادہ ریلیکس ہو جاتے جب آپ اپنے آپ کو سیلیبریٹ کریں گے کیونکہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں میں یہ نہیں کہتا استقفار نہیں کریں کریں لیکن یہ سوچ کے نہیں کریں کہ میں کچھ غلط کر رہا ہوں کیونکہ ہم کچھ غلط تو کر نہیں رہے نا جب بھی آپ یہ سوچیں گے کہ میں کچھ غلط کر رہا ہوں تو اس میں کہ آپ پریشان ہو جائیں گے اور آپ پریشان ہو کے ایک بہت بڑی چیز اپنے اندر چلا دیں گے پریشانی میں کیا ہوتا ہے ہمارا دماغ زیادہ سوچتا ہے ہمارا دماغ زیادہ گھام کرتا ہے زیادہ چیزوں کو دوسری چیزوں کے ساتھ جوڑتا ہے اور ساری چیزوں کو جوڑ کے جو چیز کولیکٹ کرتا ہے وہ ہوتا ہے that is fear ہمیں ایک fearful thought pattern کو نہیں چلانا so better is this کہ جانے دے اس کو ہماری تو اس میں کوئی گلتی نہیں ہے جو آ رہا ہے آنے دے اور celebrate کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے میں تیرے بندوں میں سے ہوں یہ جو شیطان ہے یہ مجھے پر پورے حملے کر رہا ہے مجھے تیری مدد چاہیے مجھے تیرا ساتھ چاہیے اس سے مدد بھی مانگے اس سے ساتھ بھی مانگے وہ دے گا کیونکہ آپ اس کے راستے پہ ہیں راستہ نہیں چھوڑنا آپ نے گبرانا نہیں آپ نے یہ بڑے لوگوں کو آتا ہے بڑے لوگوں کو جو ہیں وہ پریشان کرتا ہے میرے پاس تو ہزاروں سٹوری ہیں کہ لوگوں نے اس کی ویسے مسجد جانا بند کر دیا نماز پڑھنی چھوڑ دی قرآن بڑھنا چھوڑ دیا اپنے آپ کو پتہ نہیں کس سے کس حالت میں لے آئے صرف ایک شیطانی حملے کی وجہ سے یہ شیطانی حملہ ہے اس میں ہماری کوئی گلتی نہیں ہے ہمارا کوئی قصور نہیں ہے بلکہ اس پہ ہمارے لیے ایک انام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم اتنی پریشانی میں اتنی مطلب پرابلم میں بھی دماز پڑھ رہے ہیں اللہ کو یاد کہہ رہے ہیں تو اللہ کا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بدلے میں زیادہ عجر دے گا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بدلے میں زیادہ وہ چیزوں کو نوازے گا کیونکہ ہم عام بندے کی طرح نہیں ہیں عام بندے کو تو ان چیزوں کا ہمیں ان چیزوں کا ایکسپیرینس ہو رہا ہے اللہ جانتا ہے اور اللہ بے شک ہماری شارک سے زیادہ نزدیک ہے اللہ ہماری ہر سانس سے زیادہ نزدیک ہے اللہ ہماری سوچ سے خیالات سے ہر چیز سے نزدیک ہے تو وہ ہم سے محبت کرتا ہے تو شیطان اللہ کی اور ہماری محبت کو توڑنا چاہتا ہے تو آپ اس چیز پہ فقر محسوس کریں کہ اللہ کی محبت آپ کی اندر ہے ہے جو آپ سے چیز چھیننے کی کوششیں کر رہا ہے شیطان وہ آپ سے اللہ کی محبت چھین رہا ہے اور ناکام ہوتا جا رہا ہے میں نے گلتی کر دی میں نے بے کفی کر دی جانے جانے میں اس کے پیچھے لگ گیا لیکن اللہ کا شکر ہے بہت دیر بعد اس چیز کو ریلائز ہو گیا کہ میں غلط تھا میں نے ایک تھوٹ پیٹرن کو اپنی سوچ سمجھ لیا سوچ اور خیال میں فرق ہے سوچ آپ کی سوچ ہوتی ہے جو آپ سوچتے خیال وہ جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا چھوڑ دیں اس کو جو آ رہا ہے آنے دیں آپ کی سوچ پوزیٹیو ہو جائے گی آپ کے خیال خود بخود پوزیٹیو ہو جائے گی خیال آپ کی سوچ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں ابھی آپ کی سوچ فیئر فول ہے آپ ڈر رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا ایکٹ اور ری ایکٹ نہ کریں آتا ہے آنے دیں خوش رہیں اللہ کا شکر ادا کریں اللہ ترہ شکر ہے میں خوش ہوں اللہ ترہ کرم ہے میں خوش ہوں میں خوش ہوں میرے پاس دین ہے اور میں خوش ہوں میرے پاس ایک ایسا بندہ آ رہا ہے ایسا شیطان آ رہا ہے اس کو چورانے کے لیے جو کبھی چورا نہیں سکتا میری میری فاضی تو کرنے والا جب میری فاضی تو کرنے والا تو میرا شیطان کیا بگاڑ سکتا ہے آپ کے پاس جو سب سے بڑی پروڈیکٹ ہے آپ کی اپنی ذات ہے اس پہ انویسٹ کریں وقت بھی انویسٹ کریں پیسہ بھی انیویسٹ کریں خوشیاں بھی انیویسٹ کریں پوزیٹیویٹی بھی انیویسٹ کریں دیکھیں یہ کیا سے کیا ہو جاتا ہے آئی ہوپس ہو کہ جن لوگوں کو بھی ریلیجیس اوسیڈی کا مسئلہ ہے یہ ویڈیو ان کے لیے کافی ہلفل ثابت ہوگی اگر آپ کے نزدیک بھی کوئی ایسا بندہ ہے تو یہ ویڈیو اس کو ضرور فارورڈ کریں تاکہ اس کی میکسیمم ہلف ہو سکے اپنا بہت خیار رکھی گا مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ